قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب کی بارگاہ میں آؤں گا اور قبلہ یہ اشارت فرمائیے گا پہلا سوال کہ صحابی کا شرف کس قدر معتبر و مقدس ہے پہلے ہم یہ جاننے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حافظ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا شرف ایمان ہے ایمان کے بغیر کسی شرف کو شمار نہیں کرتے ہم لوگ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی کعبے میں پیدا ہوئے بہت اچھی بات لیکن یہ ان کا شرف نہیں ہے شرف ایمان کے ساتھ اللہ ایمان شرط ہے تو ہم صحابہ و اہلِ بیت کا جب ذکر کرتے ہیں ایمان کی وجہ سے یہ بنیاد میں نے بتا دی کہ ایمان کے بغیر کوئی شرف نہیں یہ بنیاد ہو گئی اب میرے پاس پہلا میرا جو ماخذ ہے جس سے میں چیز حاصل کرتا ہوں وہ قرآن ہے پھر اس قرآن کے بعد ارشاداتِ نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے اقوال آثار مجھے قرآن سے ان دونوں طبقات کے بارے میں واضح ہدایات بھی ملتی ہیں شان بھی ملتی ہے ان کی فضیلت بھی ملتی ہے صحابی کا لفظ صحبت سے بنا ہے ساتھ رہنا وہ بھلے سے لمحے کا ہو یا سال کا ہو ساتھ ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان کی حالت میں ایمان والا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو سبحان اللہ اس کو ہم صحابی کہتے ہیں اہلِ بیت سے مراد گھر والے چیک ہے اس میں سب سے پہلے کون ہوتے ہیں قرآن سے پوچھیں تو بیویاں ہوتی ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے بیویاں ہیں پھر اس کے بعد اولاد اگر دائرہ وسیع کروں تو ماں باپ کے بغیر گھر کا کیا تصور اللہ اکبر پھر ماں باپ کی اولاد میں بہن بائی سارے تو اہلِ بیت سے آلِ اقیل آلِ عباس وہ سارا جو بیان ملتا ہے لیکن ہم خاص طور پر ہمارے ہاں ایک تصور ہو گیا کہ پنج تن پاک ان کے سوا کوئی اہلِ بیت نہیں یہ کچھ لوگوں میں ایک خاص تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پنج تن پاک میں حضرت امام حسن حسین کی دو بہنوں کو کیوں نکال دیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کی تین بہنوں کو کیوں نکال دیا سوچا جائے تو وہ بھی تو نبی کی اولاد ہیں ان کی سگی بہنیں ہیں ستیلی بھی نہیں ہیں ماں ایک ہے باپ ایک ہے جی جی اب لوگوں کے اس پہ نہیں جاتا میں قرآن سے کہتا ہوں کہ قرآن نے مجھے یہ بتایا کہ نبی پاک کے صحابہ اللہ کے نزدیک اعظم دارا جاتا عند اللہ لفظ عظیم سے آزم بڑا ہے شدید سے اشد قبیر سے اکبر قصیر سے اکثر آزم تو جو اللہ کے نزدیک آزم درجے والے ہیں اگر کسی کے نزدیک نہیں ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے واہ 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 اور پھر اللہ کے مقابل تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی نے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جو فتح بکہ کے بعد ایمان لائے تقریباً سوہ لاک کم و بیش صحابہ ہے نبی پاک کے اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کسی کو پسند نہیں آئے تو سمجھنے کی کوشش کرے یہ میرے رب کا انتخاب ہے واہ واہ سبحان اللہ اپنے نبی کے لئے کیسے ساتھی دینے ہیں یہ رب کا انتخاب ہے اللہ اکبر بہت بڑا جملہ حضرت یہ ہے بہت بڑا جملہ ہے رب کا انتخاب تو پھر کیسا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو وہ نام آنے مگر سمجھنے کی کوشش کہ یہ رب کا انتخاب ہے ابو بکر کی علف سے لے کر علی کی یہ تک علف سے یہ تک ہی ہوتے ہیں نا حروف ہر صحابی میرے نبی کا ہر صحابی محترم سبحان اللہ عزت والا شان والا یہ وہ ہیں ان کے سچے پکے مومن ہونے کی گواہی خود رب دے رہا ہے ان کے لئے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں وہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے ایمان لائے تکلیفیں اٹھائیں ہجرت کی مال و جان سے جہاد کیا اللہ نے اس کے بدلے میں کیا اتنی نعمتیں رب نے اعلان کی اللہ کی طرف سے خوش خبری بھی اور پھر بلا تخصیص جو بھی صحابی ہے اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا حسنہ کا لفظ سوعہ کی زد ہوتا ہے اسے مراد جنت لیتے ہیں لیکن مانا بھلائی تو جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا کوئی ان سے برائی کر کے اپنا برا کرے گا جی 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 ان کا خوش نہیں بگاڑے گا ایک بات ہو گئی پھر اہل البعید ان کو طہارت کا عالی درجہ عطا کرنے والا اللہ سبحان اللہ تو جب طہارت کا وہ ہر وہ تصور آپ اس میں رجز کہیں نجز کہیں خبز کہیں اللہ نے ہر قسم کی آلودگی سے ان کو پاک کر دیا واہ واہ پاک کرنے والا کون ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کن کو پاک کر رہا ہے وہ اللہ جس کے رشتے ناتے نہیں ہیں نہیں ہے اپنے حبیب کے رشتے ناتے بنائے ہیں ان کو یہ شان عطا کیے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں کیا یہ اہلِ بیت صحابی نہیں ہے جی ان کو صحابہ کی فیرس سے کیوں نکال رہے ہیں تو یہ اہلِ بیت بھی ہیں صحابی بھی ہیں ان کو دوہرہ درجہ حاصل ہے دوہرہ درجہ حاصل ہے کیا کہنے سبحان آپ نے اشارت فرمایا کہ حضور کے جو صحابہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا اور سارے کے سارے جنت اللہ نے ان کے ساتھ ارادہ فرما لیا لیکن جو شخص یہ کہے کہ میں فلان کو صحابی نہیں مانتا اس لیے میں اس پر یہ جو احکامات اللہ کی طرف سے ہیں جو خوش خبریاں ہیں وہ بھی نہیں مانتا اس پر کیا کہ کوئی کسی کو صحابی نہ مانے تو حافظ صاحب کسی شخص کا صرف اتنا کہنا کہ میں نہیں مانتا کوئی حصیت نہیں رکھتا اس شخص کے پاس ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کی دلیل کیا چاہے وہ کوئی فرد ہو یا جماعت ہو اس کے پاس دلیل کیا ہے جس کے کسی کو صحابیت سے خارج کرنے کے لیے میری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی میری رائے کا کیا مطلب ہے میں کہوں گا کسی گروہ کی رائے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں جس درجے کی دلیل چاہیے وہ اگر میسر ہو تو بات کرے ورنہ انکار کر دینے سے کتنے لوگ اللہ کو نہیں مانتے صحابی تو بات کی بات مخلوق ہے کتنے میرے نبی کو نہیں مانتے کتنے انبیاء کو نہیں مانتے کیا ایسیت اللہ اکبر تو اگر کوئی نبی کا صحابی ہے اور کوئی نہیں مانتا تو جو نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا جو چودہ سو سال سے دلیل نہیں لانسے کہ وہ آپ کیا لائیں گے ہمیں دلیل کی نہیں ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ ان کے نہ ماننے سے ان کی جان میں کیا برگ اللہ اکبر یہ نہ مان کر اپنے آپ کو برباد کر رہے اپنا ایمان ضائع کر رہے تو اہل بیت ابھی گفتگو چونکہ میری طویل ہو جائے گی مہران ابھی بیٹھے ہیں اہل بیت اتحار جب ہم ان کو اتحار کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ معصوم نہیں ہو گئے مگر محفوظ ہونے کا عالی درجہ مل گیا اور ان کو اللہ نے ممتاز کر دیا ممتاز کر دیا ممتاز کر دیا میں اپنے لفظوں میں کوئی کمی رکھ کر اپنا نقصان کروں گا اور کوئی ان کے بارے میں مبالغہ کر کے بھی اپنا نقصان کروں گا مجھے قرآن حدیث کے مطابق کہ ان کی شان کا عالی درجہ میرا ربی جانتا سبحان اللہ سبحان اللہ پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ نہیں جس نے جو کرنا تھا دی لاس عوام کو ڈینے کا ذنہ ان میں نسل پر کلک کرنا نہ بھولیں مجھے